تو دوستو جی ٹی اے فائی جب سے 3258 میں اپ ڈیٹ ہوا ہے تم لوگوں کے کریشنگ کے پرابلمز یا پھر بہت سارے موڈنگز میں پرابلمز آ رہے ہیں جی ٹی اے فائی یا تو چلتا ہی نہیں ہے یا پھر کریش ہو جاتا ہے اور آج میں کوشش کر کے تم لوگوں کے سارے پرابلمز سالو کر دوں گا تم لوگوں نے سب سے پہلے اپنے جی ٹی اے فائی میں سے ساری موڈز وغیرہ نکال دینی ہیں موڈز اگر دوستو نہیں نکالو گے پوری کی پوری تو یہ والا جی ٹی اے فائی کا ورشن صحیح طرح سے ورپ نہیں کرے گا میں نے دس بار یہ ٹیسٹ کر لیا ہے موڈز اپنے ڈال کے جی ٹی اے فائی میں پرابلمز ڈال ڈال کے بار بار ان کا سلیوشن نکالا ہے اور پھر یہ وڈیو بنا رہا ہوں سب سے جو فائنل سلیوشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے موڈز سارے ڈلیٹ کرو اگر تم لوگوں نے ڈیلیٹ نہیں کرے اور اس وڈیو کی نیچے کمپلین کرتے ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ذرسی بات ہے تم لوگ اگر موڈز کا فولڈر اور باقی سارے موڈز رہنے دوگے اور دوبارے سے اس میں جگار مارنے کی کوشش کروگے تو موڈنگ نہیں ہوگی اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے تو یہاں پر دوستو میں اپنے جی ٹی اے فائی پر یہاں پر رائٹ کلک کروں گا مینج میں جاؤں گا یہاں پر یہ بھی میں تم لوگوں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ASI Loader بھی ہمارا موڈ ہوتا ہے Auto Save XML بھی موڈ ہے اگر تمہاری یہ فائیلز بھی آ رہی ہیں تو یہ ڈیلیٹ کر دینا یہاں سے میں نیچے آتا ہوں اور بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھ لو یہ سارے کی ساری فائیلز تمہارے جی ٹی اے فائی میں نہیں ہونی چاہیے ساری تم نے ڈیلیٹ کرنی ہوں گی جتنی بھی میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں یہاں پر سمپلی میں ڈیلیٹ دباؤں گا اور یہ میں نے ساری فائیلز ڈیلیٹ کر دی ہیں اب دیکھ لو یہ والا تمہارا جی ٹی اے فائیلز کا کمپلیٹ فولڈر ہونا چاہیے اس میں سے اور بھی فائیلز میں دیکھ لیتا ہوں جو ڈیلیٹ ہونے والی ہیں جیسے یہ اوپن کیمرہ یہ اوپن آئی بھی کا ہوتا ہے یہ بھی ڈیلیٹ کرنا ہے اوپن کیمرہ لگ بھی ڈیلیٹ کرنا ہے اوپن آئی بھی ڈیلیٹ کرنا ہے اوپن آئی بھی لگ بھی ڈیلیٹ کرنا ہے یہاں پر ان کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ جو اسپیسیفک ساری چیزیں ایسا ہی تمہارا پورا جی ٹی اے فائیلز ہونا چاہیے ہے یہ ویڈیو روک کر سکرین شاٹ لے لو یہ پہلا ہو گیا اوپر سے لے کر نیچے تک ایک سکسٹی فور سی تک یہاں سے میں نیچے آوں گا تو پھر یہاں پر یہ zlib.dll تک یہ ساری فائیلز ہونی چاہیے ویڈیو روک دینا اور چیک کر لینا اپنی فائیلز کے سیم ایسا ہی ہونا چاہیے اب دوستو میں اپنا جی ٹی اے فائیلز لانچ کر کے دیکھتا ہوں کہ بغیر موڈز کے میرا جی ٹی اے فائیلز چلتا ہے یا نہیں چلتا یہاں پر پلے کے بٹن پر کلک کرتا ہوں سٹوری موڈ کو پلے کرتا ہوں یہاں پر دوستو دیکھ سکتے میرا جی ٹی اے فائیلز کھل چکا ہے اور یہ بغیر موڈز کے ہے یہاں پر میں دو بار ایفیڈ بھی دبا رہا ہوں کوئی بھی موڈ نہیں چل رہی ہے تو بیسکلی تمہارا اگر جی ٹی اے فائیلز چل جاتا ہے تو بہت بہترین تم لوگوں نے میرے سٹیپس پر آ جانا ہے موڈز ڈالنے کے لیکن اگر جی ٹی اے فائیلز نہیں چلتا کوئی ایرر وغیرہ دیتا ہے یا کریش ہو جاتا ہے تو تم لوگوں نے کمپیوٹر کو ایک بار ری سٹارٹ لازمی کر لینا ہے لازمی ری سٹارٹ کرنا ورنہ پرابلم سال نہیں ہوگا یہاں پر ری سٹارٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے سٹیم کھولنا یا ایپک کھولنا لائبری میں جانا اور پھر جی ٹی اے فائیلز پر یہاں پر رائٹ کلک کر کے سٹیم میں ہو تو پروپرٹیز میں جا کر یہاں پر انسٹالڈ فائیلز میں جا کر ویری بائے انٹیگریٹی آف گیم فائیلز کر لینا دس سے پندرہ منٹ لگائے گا ساری فائیلز اوریجنل صحیح والی کر دے گا تو یہ لازمی کر لینا اگر جی ٹی اے فائیلز کر رہا ہے پھر جی ٹی اے فائیلز کو سٹارٹ کر کے دیکھنا اور تمہارا جی ٹی اے فائیلز کے بغیر چلنے لگ جائے گا جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تمہارا جی ٹی اے فائیلز چلنے لگ جائے بغیر موڈز کے تو تم لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے تم لوگوں نے موڈز ڈالنی ہے ہم نے پہلے بیس موڈز ڈالنی ہے پھر ہی ہم منیو سٹاپ بغیرہ باقی ساری چیزیں ڈالیں گے لیکن پہلے اس کو ایسا بنائیں گے کہ یہ کریش نہ کرے تو دوستو تم لوگوں نے سب سے پہلے میری ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں فرس لنک کو کلک کرنا ہے کوئی بھی ایرر وغیرہ دے رہی ہے لوڈ ہی نہیں ہو رہی اور ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہا ہے تو تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں سیکنڈ لنک کو کلک کرنا ہے اور تمہارے سامنے میری گوگل ڈرائی پر لیٹس ورشن سکرپٹوکوی 3258 والی زیب فائل کھل جائے گی سمپلی یہ جو ڈاؤن لوڈ کا بٹن تم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس پر کلک کرنا اور اس کو بھی تم لوگ ڈاؤن لوڈ کر لینا اگر پرس لنک سے نہیں ہوتا تو سیکنڈ لنک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا اب دوستو میری ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں تم لوگوں نے تھرڈ لنک کو کلک کرنا ہے اور تمہارے سامنے گیم کنفک کھل جائے گا ورشن 33 اس میں سارے جی ڈی ایف آل کے ورشن ہوتے ہیں میں دکھا دوں گا اولڈر ورشن بھی ہوتے ہیں اور لیٹس ورشن والا بھی ہوتے ہیں کیسے کرنا ہے وہ میں آگے ویڈیو میں دکھاتا ہوں سمپلی تم لوگ ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کرنا اور اس کو تم لوگ دوسرے پیچ پر آ کر ڈاؤن لوڈ کر دینا اب اگر دوستو تمہارا ورشن اس گیم کنفک کی فائل میں موڈ میں نہیں ہے تو تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں پورت لنک کو کلک کرنا ہے اور تمہارے سامنے ساری کی ساری گیم کنفک کھل جائیں گی جیسے میرا ایک اور ورشن بھی ہے 3028 والا تو سمپلی میں اس پر آوں گا اور یہاں پر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا تمہارا جو بھی ورشن ہے وہ پورت لنک میں موست پروببلی تمہیں مل جائے گا دیکھ سکتے ہو دو پیجز ہیں اگر اس میں بھی تمہارا گیم کنفک نہیں ملتا جیسے فر ایک جیمپل 350 ورشن ہے تمہارا جیٹی اے فائل کا 1.0.350 تو وہ جیٹی اے فائل نکال کے پھیک دو دو ڈیلیٹ کر دو لیٹس ورشن ڈالو اس پر موڈنگ نہیں ہو سکتی 2013-2014 کا جب جیٹی اے فائل نکلا تھا تب کا جیٹی اے فائل ورشن تم لوگوں نے ڈالا ہوا ہے اس میں موڈز پاسیبل ہی نہیں ہے پھیک دو سے اٹھا گا یا تو ادھر جو گیم کنفکس ہیں ان میں جو جو ورشن ہے ان میں سے کوئی ایک جیٹی اے فائل کا ورشن ڈالو اور تمہارے سارے پروبلم سالو ہو جائیں گے موڈز چلنے لگ جائیں گے اب دوستو تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں 5th لنک کو کلک کرنا ہے heap ایڈجسٹر تمہارے سامنے کھل جائے گا ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کو بھی تم لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو تم لوگوں نے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں میرے 6th لنک کو کلک کرنا ہے چھٹے لنک کو جیسے کلک کروگے پیک فائل لیمٹ ایڈجسٹر کھل جائے گا یہاں پر ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کرنا اس کو بھی تم لوگ ڈاؤن لوڈ کر لینا اس کے بعد تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں 7th لنک کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر تمہارے سامنے نیٹیو یو آئی لیٹس ورشن والا کھل جائے گا تم لوگوں نے سمپلی یہاں پر release.zip کی جو فائل نظر آ رہی ہے ایسٹس میں اس پر کلک کرنا ہے اور یہ بھی تم لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لینا اب یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو ایک طرف میں نے اپنا یہ فولڈر کھول لیا ہے جس میں میں نے ساری جو فائل ابھی ڈاؤن لوڈ کی ہے انٹرنیٹ سے وہ ساری ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو heap ایڈجسٹر بھی ہے game config بھی ہے release یعنی native UI بھی ہے اور سکرپٹوک بھی بھی ہے latest version والا 3258 اور دوسری طرف دوستو میں نے اپنا gtf5 کی main game directory main game folder کھول لیا ہے اس میں دوستو ابھی کوئی بھی mods نہیں ہے تو پہلے ہم لوگ سب سے پہلے ڈالیں گے سکرپٹوک بھی تو یہاں پر یہ winrar کی کتابیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں تم لوگوں کی پاس اگر winrar نہیں ہے تو winrar.com پر جانا latest والا winrar download اور install کر لینا اگر پرانا winrar ہے تو بھی اس کو install کر کے latest والا winrar.com کی ویب سائٹ سے ڈال لینا پھر تمہاری ایسی کتابیں بنی ہوئی نظر آ جائیں گی اگر ایسی کتابیں بنی ہوئی نظر نہیں آتی یا پھر تمہارا double click کرنے پر winrar پر نہیں کھلتا ہے ایسے نہیں کھلتا تو تم لوگوں نے simply کیا کرنا ہے اس پر right click کرنا ہے اس file پر script of p والی پر اور open with کرنا ہے اور winrar archiver تمہیں show ہو جائے گا اگر تم لوگوں نے latest والا ڈال لیا install کر لیا ہے یہاں پر میں اس پر click کروں گا اور winrar archiver پر میری یہ script of p کی files کھل جائیں گی میں جاؤں گا bin کے فولڈر میں اور input 8 file کو select کروں گا control دبا کے اور script of p.dll کو click کروں گا control دبا کے یہ دونوں کی دونوں select ہو جائیں گی اب دوستو ان دونوں files کو یہاں سے اٹھا کر میں لے کر جاؤں گا gtf file کی main game directory میں اور click کو یہاں پر چھوڑ دوں گا drag and drop کر دوں گا دونوں files میری یہاں پر آ چکی ہیں اب script of p والی winrar file کو میں cut کر دوں گا اور میں جاؤں گا یہاں پر pack file limit adjuster والی file پر اس پر میں right click کروں گا open with کروں گا اس کو winrar archiver select کر دوں گا اس کو ایک سائٹ پر کر دیتا ہوں اور یہ جو دو file ہیں pack file limit adjuster.asi اور .ini ان دونوں کو select کر کے اٹھا کر لے کر جا کر gtf file کی main game directory میں چھوڑ دوں گا تم لوگوں کا gtf file background پر بند ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں easily copy paste ہو جائیں گی کمپیوٹر کو اگر restart کر لیا ہوگا تو gtf file ویسے ہی background پر بند ہوگا اس کے بعد یہاں سے میں pack file limit adjuster کو بھی cut کر دیتا ہوں اب میں یہاں پر کھولتا ہوں heap adjuster اس پر میں double click کروں گا winrar پر کھل جائے گا اس میں جو دونوں files ہیں ان کو select کروں گا اور یہاں پر لے جا کر gtf file main game directory میں drag and drop کر دوں گا یہاں پر یہ files بھی آ جائیں گی اس کو بھی یہاں پر میں cut کر دیتا ہوں اب دوستو ہم لوگوں نے mods کا folder اور scripts کا folder بنانا ہے تاکہ سارے problem solve ہو جائیں اور mods اور scripts تمہارے چلنے لگ جائیں ہم لوگوں نے کرنا ہے gtf file main game directory میں یہاں پر right click کر کے new پر click کرنا ہے اور ایک folder یہاں پر میں جاؤں گا scripts کے folder میں اور یہاں پر میں کھولتا ہوں release.zip file یہ جو ہم نے native ui ڈالا تھا یہ release.zip کے نام سے ہوتا ہے اس پر میں right click کروں گا اور میں اس کو open with کر دوں گا اور یہاں پر ونرار archiver select کر دوں گا یہاں پر میں اس کو side میں کر دیتا ہوں یہ native ui کی دو files ہو سکتا ہے تمہاری single file ہو تمہاری windows different ہو تو single file ہو تمہاری اگر native ui ڈال بھی ہے تو ابھی چلے گا بہترین ہے کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی .xml file کی یہاں سے جتنی بھی files ایک ہو یا دو دونوں کو copy کر کے script کے folder میں چھوڑ دینا یہاں سے واپس جاؤ پھر یہاں پر دوستو ہم لوگو نے mods کے folder کے اندر ہی ایک اور folder بنانا ہے تو یہاں پر میں right click کروں گا new پر جاؤں گا folder بناؤں اور folder کا نام رکھتا ہوں update کیونکہ زیادی سی بات ہے same update folder باہر جو folder ہے اس کو ہم لوگو نے mods کے folder میں سیم ایسا ہی بنانا ہے اب دوستو اگر تمہارے computer میں بہت زیادہ space ہے تو سب سے best تو یہ رہتا ہے کہ update folder کو یہاں سے right click کر کے یہاں سے copy کر کے اور mods کے folder میں جا کر تم لوگ یہاں پر update میں دوبارہ سے جا کر جو نیا بنایا تھا اس میں تم لوگ یہاں پر paste کر دو لیکن ظاہر اسی بات ہے بہت بڑا folder 5.15 gb کا ہے تو تم لوگوں کی اگر space نہیں ہے تو direct copy paste نہیں کر سکتے ہو تو کو copy کر لینا یہاں سے واپس جانا mods میں جانا update کے اندر جانا باہر نہیں باہر native ui صرف ہونا چاہیے update کا جو folder بنایا اس کے اندر جانا اور یہاں پر right click کر کے تم لوگ اس کو paste کر دینا یا control v دبا کے paste کر دینا اگر پرانا version ہوگا تو update 2 .rpf نہیں ہوگا اگر latest version ہوگا تو 2 files ہوگی اس میں update .rpf اگر پرانا ہے تو update کو یہاں پر copy کر دینا mods کے اندر update folder میں پھر سے واپس جاؤں گا اب پھر پھلے ہم نے دونوں files یا ایک file copy کر دی ہے ہم جائیں گے اب x64 میں اور یہاں پر ہم لوگ نے data folder اور metadata .dat ان دونوں کو select کر یہاں پر right click کر کر یہاں copy کر لینا ہے یہاں سے واپس جائیں گے mods folder میں جائیں update میں جائیں گے یہاں پر ہم لوگ نے بنانا x64 folder جیسے یہاں update folder میں بنا ہوا ہے ہم پورے folder کو اس وجہ سے copy نہیں کر سکتے کیونکہ dlc packs بہت بڑا ہوتا ہے 57.3 GB ہے تو x64 folder الگ سے بنائیں گے اور dlc packs بھی اس میں الگ سے ہی بنائیں جو کہ empty ہو چاہیے تاکہ 57 GB اس میں نہ بھرے وہ update کے folder میں ہی رہنے میں جانا ہے یہاں پر میں نے بنانا ہے new folder تو یہاں پر میں right click کروں گا یہاں پر جاؤں گا new پر اور folder بناؤں گا اس کا نام میں رکھوں گا x64 دیکھ لو small میں x ہونا چاہیے اور 64 آگے ہونا چاہیے اس کو enter کر دوں گا اور جو دبا کے paste کر دیں گے یہاں پر یہ آ چکا ہے یعنی almost same folder بن گیا mods folder update کے folder میں dlc packs folder بنانا ہے تو right click کروں گا new folder click کروں گا dlc packs رکھ دوں گا اس کا نام اور enter مار دوں گا دیکھ سکتے آپ بالکل same جیسا یہاں بھی جا کر چک کرتے mods کا folder بھی ایسا سیم ہونا چاہیے mods میں گئے update کے folder میں گئے x64 update 2.rpf x64 کے folder data dlc packs مت data dot data یہ دونوں ہم نے copy کی تھی اور dlc packs folder بنایا تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہمارا dlc packs folder empty ہے وہ یہاں ڈیلسی packs میں آتی جائیں گی اب دوبارے سے دوستو تم لوگ نے mods کے folder میں جانا ہے یہاں پر تم لوگ نے update folder میں بھی جانا ہے اور یہاں پر چاروں جگہوں پر ڈلنا ضروری ہے کیونکہ یہ سارے menu وغیرہ اور trainers وغیرہ چلاتا ہے ان کا menu show کرتا ہے game میں دوستو simply میں اپنا open iv پر کھولنا ہے اور game config file ڈالنی ہے یہاں پر windows پر کھلک کرتا ہوں میرا open iv تو یہاں پر میں ساری پر install پر کھلک کر ساری کو green کر لوں گا تینوں green ہونی چاہیے اگر تمہارا ایسا top پر pop notification اس نے نہیں دکھایا blue color تو تم لوگ simply tools میں جانا ASI manager میں جانا اور یہاں پر چیک کر لینا تمہاری files green ہیں یا blue ہیں تو green کر دینا اور یہاں پر میں cut کر دیتا ہوں اب ہم اس موڈنگ بغیرہ کر پائیں گے edit mode لازمی on کر لینا gtf 5 پیچھے بند ہونا چاہیئے ہم جائیں گے دوستو mods کے folder میں پھر ہم جائیں گے چل رہا اگر gtf چل جاتا ہے تو بہت بہت گیم config تمہیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر تمہارا gtf نہیں چلتا کوئی مسئلہ دکھاتا ہے تو تمہیں واپس سے open iv کھول لینا ہے گیم config جائیں گے گیم کنف کھلک کریں open with ون رار سیلیک کر کر دیتا ہوں اب یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو یہ ہے لیٹس ورژن والا 3258 اور یہاں پر یہ ہے old ورژن والے اس میں سے کوئی سا بھی تمہارا ورژن اگر ہے تو بہترین بات ہے تم لوگ ڈال سکتے ہو اچھا یہاں پر یہ ورژن تمہیں last میں گیم کنفیق والا 3028 میں اگر یہ نہیں چلے تو تم لوگ gta 5 mods کی ویب سائٹ پر جانا جیسے میں بتایا گیم کنفیق سرچ کرنا میری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جو تم لوگوں کو لنک تو گیم کنفیق اپنے ورژن کا 3028 والا سرچ کر دار کے ڈال لینا یہاں پر تم لوگوں کا کوئی بھی ورژن ہے اس میں جا کر تم لوگ سرچ میں جانا اور یہاں پر اس کو ڈرائیگ ڈڈراب کر دینا تمہارے ورژن کا آ جائے گا میں نے اپنے ورژن کا ڈالنا ہے تو سب سے پہلے جاؤ جاؤں اٹھا لے جا کر اوپن آئی وی میں ڈرائیگ ڈڈراب کر دینا یہاں پر یہ پہلے لکھا تھا اب سمپلی یہ کمپریسٹ ہو چکا ہے یعنی تمہارا گیم کنٹک ڈل چکا ہے اگر تمہارا نہیں ڈل کوئی ایسا تمہارا ریڈ کلر کا سائن دکھاتا تو کمپیوٹر کو ایک بار ری سٹار کر نا ایڈ موڈ آن کر جیو ٹی پیچھے بند ہو چاہیے پھر تمہارا یہ سمپلی ڈرائیگ ڈڈراب ہو جائے گا اگر یہ نہ چلے تو دوستو واپس جا کر ان میں سے باری باری ٹاپ سے ٹرائے کرتے رہنا کوئی نہ کوئی لازمی گیم کنٹک چل جائے گا لیکن دوستو ان سب سے پہلے ہمارا کام رہ گیا ہے جو کہ میں شروع میں بتایا کیونکہ وہ تھوڑا complications ہو گئے 3258 latest version آنے کے بعد تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے description میں جو last link 8 link 8 8 لنک اس کو تم لوگوں نے klik کر اور تم سامنے یہاں پر script tuk v version 3.6 0 کھل جائے گا اب اس میں complications کے آئے دوستو پہلے یہ دیکھ لو یہ دیکھو تم سامنے لکھا بہن یعظر آرہ ہے if you use the game version 1.0 3258 0 use the nightly version nightly 0 89 or later because 3.6 0 has a compatibility issue with the game version of 1.0 0.3 258 check out the nightly builds to download nightly builds تو دوستو تم لوگوں نے کرنا کیا ہے اور سمجھنا اس چیز کو کہ تم لوگوں نے پہلے to script tuk v dot net zip یہ جو file ہے جو میرے 8 link کو klik کرنے پر کھلے گی website میں اس کے بالکل نیچے آجانا ہے اس پر تم لوگوں نے klik کرنا ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تم لوگوں نے gta5 کی main game directory میں ڈال کے check کرنا ہے لیکن most probably تمہارا نہیں چلے گا اگر latest 3258 والا اگر اس پرانے پر سمپلی تم لوگ اس کو یہاں پر klik کرنا اور اس کو در اگر در 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 لیکن اگر تم gta5 version بلکل latest 3258 والا تو تم لوگ نے یہاں پر nightly builds پر klik کرنا ہے یہاں پر nightly build کھل جائے گا 3.6 0 nightly 108 یہ دیکھ سکتے بلکل latest صرف 3 گھنٹے پہلے آیا اس ہی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس سے پہلے سارے crashing جو ہو رہے سارے problems یہ ڈالنے کے بعد solve ہو جائیں گے میں تم لوگوں کو یہ ڈالنے کے بھی ڈال دکھاؤ کہ میرے mods چل رہے ہیں یہاں پر رائٹ کلک کروں گا open with کروں گا ونرار آرکائیور پر کھول کے اس کو میں سائیڈ میں کر لوں گا اگر تمہارا کوئی پرانا ورشن ہے اس میں چاہو تو یہ ڈال سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں آتا چل جاتا ہے لیکن اگر پرانے ورشن میں ایشو آتا تو دینی ہے اور یہ سارے ساری سات کی سات فائل کو سیلیک کر کے اٹھا کر جا کر یہاں پر جی ٹی فائی کی میئن گیم ڈائریکٹری میں ڈرائگ ڈڈ ڈراؤ کر دینا ہے یہ پر دیکھ مہارے بھی کومنٹ کا جواب دے تمہاری پرویم کو سالو کر میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ ہی ہے میرے سبسکرائبر سبسکرائب سلیوشن مل جاتا ہے تو تمہیں بھی سارے سلیوشن مل ہی جائے گا یہاں پر دوستو میں نے منیو ٹرینر میں ڈال چکی ہیں بار بار موڈ وغیرہ ڈال کے نکال کے پھر جا کر یہ سلیوشن ملا ہے اور آگے شیئر کرو تاکہ تمہارے سارے دوستوں کے سارے فرنڈز وغیرہ کے سب پرویم سال ہو جائیں یہاں پر دیکھ سکتے میرا جی ٹی 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 اور یہ ورجن 3 2 5 8 لیٹس والا ہی ہے اب دوستو یہاں پر میں دو بار F8 دباؤں گا اگر میں کمپیوٹر پر ہوں اور اگر میں لیپ ٹاپ پر دو دو بار FN اور F8 دباؤں گا اور یہاں پر اوکی پر کلک کر کمپیوٹر کو ری سٹارڈ کرنا پھر تم مجھے بتاؤ تم لوگوں نے میرا ویلوگ چینل سبسکرائب کر لیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو یہ رہا ویلوگ چینل اور یہ رہا فرس ویلوگ دیکھو اور بتاؤ کیسا ویلوگ بنائے لازمی بتانا دیکھنا ضرور اور نیچے کومنٹ کرنا اس ویلوگ پر جا کر